ویلکم ٹو کیمپس کوریڈورز تو ویورز جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تعلیم سے جوڑی ہر اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں تو ویورز جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ تیز جرائی کو پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے سو کتابیں بین کی ہیں تو ویورز آج ہمارا ٹاپک ہے وہ سو کتابیں آپ وہ سو کتابیں جو پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے بین کی ہیں آپ ان کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے نام دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے ٹائٹلز دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کے پبلشرت بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آتے ہیں اس بات پر جیسے ہی پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے ان کتابوں کو بین کیا تو سوشل میڈیا پر ایک بہت چھڑ گئی کچھ لوگ اس کی حق میں دلائل دے رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے مخالف دلائل دے رہے تھے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اور جو اس کے مخالف میں دلائل دے رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے تو ویورز آم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو کتابیں بین ہوئی ہیں وہ اس میں سے کتنی کتنی کس کس پبلیشرز کی ہیں تو ویورز یہ کتابیں ہیں کلاس ایک سے لے کر دس تک جو کہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ تمام کتابیں پرائیویٹ پبلیشرز کی ہیں ان میں پیسٹھ کتابیں سوشل سٹیڈیز کی ہیں آٹھ کتابیں انگلیش کی ہیں پندرہ کتابیں اردو کی ہیں بارہ اسلامیت کی ہیں اور جو سب سے زیادہ کتابیں بین ہوئی ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہیں آپ کتابوں کے لیے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اور ان کے ٹائٹلز بھی نظر آ رہے ہوں گے تو ویورز اب ہم ذکر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اس رد عمل کا جو ان کتابوں کو بین کرنے کے بعد لوگ مختلف پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اور اس پر اپنا اظہارے خیال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کی حق میں بول رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہندوستانی کلچر کو دکھایا جا رہا ہے ان کتابوں میں ہندوستانی کلچر کو پڑھایا جا رہا ہے ان کتابوں میں پاکستان کی نظریاتی بنیاد پر سنگین حملے ہیں ان کتابوں میں اسلام مخالف مواد موجود ہے ان کتابوں میں پاکستان مخالف مواد موجود ہے کلچرل اور سماجی تضادات سے بھرپور ہیں یہ کتابیں اور ان کتابوں میں غلط معلومات بھی بھری بڑی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں قرآن و سنت کے منافی ہیں اور پاکستان کے نظریاتی تشخص کے خلاف ہیں تو ویورز اب ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں کہ ان کتابوں کے بین ہونے کے مخالفین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ کو ختم کیا جا رہا ہے ان اس کو سپریس کیا جا رہا ہے یعنی ایسا کیا جا رہا ہے کہ لوگ سوچ ہی نہ سکیں ایک خاص قسم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے یعنی نئی نسل کی کردار سازی اور ان کی ذہن سازی ایسے کی جا رہی ہے کہ وہ ایک جیسے افکار پر پروان چڑھیں بچوں کو دو شیعہ میں تقابل کرنا نہیں آئے گا تو ان کی فکر منجمد ہو جائے گی اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کتابوں میں تقابلی مواد کو ختم کر دیا گیا تو قوم میں اقبال، فیض، جالب، اشواق احمد، بانو کدسیہ اور مشتاق احمد یوسری جیسے عدیب جنم نہیں لے سکتے ویورپ اب ہم آپ سے کچھ کتابیں بھی ڈسکس کرتے ہیں ان کے نام بھی آپ کو لیتے ہیں آپ ایسے سکرین پر تو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون تھی کتابیں ہیں اکسفورڈ یونیورسٹری پریس کی کتاب جو کہ کلاس ٹو کے لیے ہے اس کا نام ہے سگنڈری شوچل سٹیڈیز فور پاکستان اکسفورڈ یونیورسٹری پریس ہی کی دوسری کتاب جو کہ اردو کے لیے ہے اس کا نام ہے ہماری اردو اور یہ کلاس ٹھری کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور ایک کتاب ہے جو کہ اکسفورڈ یونیورسٹری پریس ہی کی کتاب ہے اس کا نام ہے سلام یہ اسلامیت کی کتاب ہے اور یہ ٹھفت کلاس کو پڑھائی جاتی ہے نائند کلاس کے لیے ایک کتاب ہے ہے جو کہ کیمبرج یونیورسٹری پریس کی ہے اس کا نام ہے کیمبرج چیک پوائنٹ انگلیش کورس بک تو ویورز ایسی بہت سی کتابیں آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ان کے پبلیشر کے نام بھی آ رہے ہیں یہ سب کتابیں پجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے بین کی ہیں تو ویورز ہم نے دونوں طرف کیوی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس کے بین کرنے کے حق میں جو لوگ دلائل دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو اس کے بین کیے جانے کے محالف ہیں وہ بھی جو اسارے خیال کر رہے ہیں ہم نے وہ تمام بھی سمگرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے تو ویورز اب یہ بات کیمپس کوریڈورز آپ پر چھوڑتا ہے کہ آپ اس حکومتی فیصلے کو پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ کے سو کتابیں بین کرنے کے فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں آیا یہ بہتر ہے معاشرے کے لیے یا نہیں ہے تو اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں آپ کا آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور تعلیم سے جڑی ہر اہم خبر دونوں طرف کے حقائق ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو فوراں سبسکرائب کریں کیونکہ تعلیم سے جڑا ہر موضوع ہر خبر ہر ٹاپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے لیے لائیں گے اس پہ ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم تمام انفرمیشن آپ کے لیے پلیکٹ کر کر لائیں آپ کا آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی